اللہم قلق علیق العجت عطم علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فیہا زیسا وفیق علیہ السلام من ساعت اللیل بن نہار ولیم بحافظم وقاعدن بنا سرم ودلیبن بائینا نحتا اس کے ناہو ورزقاتو ان وطمت اہو فیہا طویلہ یاربہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وعجل فرجہ کائن علیہ محمد صلواتکا علیہ وعالی محمد صلواتکا علیہ وعالی محمد محمد صلواتکا علیہ وعالی 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 محمد صلواتکا علیہ وعال معاملینِ مجلس حاضرینِ مجلس سامنینِ مجلس میرا مولا عجرِ عظیم و قصیر حافظ آمین آکرمالین میرا مولا کربلا و شام و زوالی قسم یہ گئے اور ان میرا مولا حوادستہ زمانہ ہے اپنی امان ملا نصیب مرمان میرا مولا کوئی نیک شرح حاجت ہے تو حاجت روائی فرما کوئی مشکل ہے تو مشکل کو شائی فرما کوئی دے اولاد ہے تو ماتمی مہار سرطہ فرما حاضرین نیا مستجاب فرما امامِ ایک بچہ لیلے میرا مولا سیدہ فرما امامِ زمانہ میں ظہورِ جناجی فرما حسین سارا دن لاشن چاہیے ایک تا لاشن چاہیے جو جو جا اپنے آدھیا چاہیے تیس رکھ لے آن چاہیے اور جو سی گل تے ازادار وقت خود ہی شامل ہو جا ہو گئی ایسا کوئی غریب کہ خاؤ جس لاش چاہیے ہو لے تے بنیا امامِ مارے آورا کہ غربت نہیں علی اکبر دے پاک مقابق ہوئی ہے ازادارو محرم پیچ ایک گھنٹہ آپ ایک شاہد دل سنگے اوزی اور کیفیت مومن دیئے ہو دیئے کہ جنہا مجلس اوک دیئے تو اٹھے نہیں جانا اس غم غم تاری ہو جانا ایک قد تاری ہو جانا دیئے محسائن بے رو برور ترے آنسو جانا میں اکثر سوچتا رہا ایک دن ایک شاہد دل سنگے سال با مومن مرداشت نہیں کرتا تو جس اٹھاں گھنٹے ہیں سارے مرادشو ایسے سونی تسیہائی کیتی ہے میرے دل میں چھو دعا نہیں کری ہے خدا تونہیں سہائے پہ پہلے کر بناو شاہ میں زیادت پہ سکتا میرے کھول اس تو موڑی دعا نہیں ہے خدا دارو اور ایک جنا مظلوم اندر ہونا ہے اس تو موڑی کی عبادت پہی میرے مولا فرمایا لِكُلِّ شَعِعِنِ سَوَابٌ اللَّدَّ مَحْتُفِينَ ہر عبادت تے سواب دیئے کا حد ہے جیڑی لا حد سواب ہے لا محدود جس عبادت تے سواب ہے وہ میرے دادا مظلوم اندر ہونا ہے یا رو امام کل بندہ آیا اس تو مولا میں بنات تاما خلاب تو بل بڑا پریشان ہے میں کوئی عمل بسوں جسنا میری یہ سختی ٹال جائے کہ میں اکثر سا مجلس چانے میں بندے دعا بھی کروا ہم نے کچھ دن کی کرا وہ توقع کر رہے ہیں یا مولا کوئی آیت کوئی عمل کوئی وزیفہ دس سے امام فرمایا اورہا وہ نیڑے آیا تو امام اکتھ ہاتھ آیا فرمایا مظلوم انہوں رویا کار باٹی تہائی بھی کلائیے وہ نہیں سمجھے اس پیرا دیاترا اس کے مولا کیڑا مظلوم کیوں رویا کار اے آنس مہدی لڑی لڑی میرے مولا فرمایا انہوں رویا کار جنہوں بہنہ نہیں رویا کائنات یا بڑا سواب مظلوم انہوں رویا تو وزہ داروں لانشہ چاہیا ہو سائے تو نانے دے امتیاں مارے ہیں صبح تو لے کے دیگر تک نمی نمی روش نہیں آئی فاجر عدی امار ابن ساتھ پہلہ تیر مارے آئے ہیں دیکھ شوئا حسین ابن حرید خیال اور اس تیر مار گیا ہے کمان اپنے نو لک کے تیر دس ہی سارے میں نانک دوار ابھی آئے ہیں رسول دے پتر دے خیمیں چھوئی لاتی گی اتنویں ظلم شروع ہویا ہے کربلا دا پہلے شہید حضرت علی اکبر چھوئی لاتی گینگر جہاں تمہیں کلہ رہ گئے ہیں گھوڑا اتنا تلکھا آئی وہ گھوڑے ان کو ستا رہے قدم تے پتہ لگیا کہ جہن میں چائنے دام کو تو لے گئے ہیں گھوڑا اونج بچھل ہو گئی گھوڑے گھوڑی بھی لائی گھوڑے پاس لے گئی گھوڑے اپنے جب آنے چاکتے ہیں گھوڑے مولو میری گھنٹی نہ یا اپنی مرضی نہ فرضن دے بطول دیو چڑھا نکلی ہساینہ جن گھوڑا نہ تیری غلطی نہ اپنی مرضی جسا کی سننا ہے تمہیں نکبر دی موت کا آزم اللہ ہو اجول انا با اجول اکم بے مسائل بے لکشاہ ہائے کرن والے میرا مولا تو انقدی نہ روائے اور لہن جسے میرے مولا مظلوم گھوڑے تو لٹھے لے گھوڑے کربلا دے زوار میری گواہی لے سو وہ مقام صاحب الزمان ہے وہ علکمہ کے لارے زوار سے ہلا دے تک میں گواہی سمجھا میں میں ٹھیک پیانا اور جڑی مقتلگاہ ہے وہ تو بہت زیادہ فاصلہ ہے وہ زیادہ داروں تقریباً پونے دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے باکہ لٹھا ہوتے غسائن ہے پڑے امام نہ لو جگہ کیوں منسوب ہو گئی ہے بھائی سواستے ہو گئی ہے بھائی امام زبانہ جڑی مقتلگاہ جانن تو پانی روندے قبر امام تو پانی روندے آنسوانی لڑی ریکھ رہے ہیں میں نجواناں ہی رات دے اس پیر کون روندہ ہے کہ مظلوم جناب زہراد کتر بھائی ہے اور کس ادا نہیں ہے کوئی ان نہیں رو سکتا از اداروں کفی اپاس تا بھی مولا پانی روندے مگر جڑی امام اتھے کوئش دن جیتھے میرا مولا گھوڑے بلت تھا ہے کہ اتھے میرا مولا خون روند ہے اور بہت بڑا مسائب ہے جس دی طرف میں اشارہ ترہاں مسائب دا قرآن ہے سمجھ رہا تسا خود دے ہر شب جمعہ میرا مولا مقام صاحب الزمان کو لے کے مقتلگاہ تک آندھیں خون روندے روندے ٹورک نہیں آندھیں انہیں انہیں جو میں حسین اکبر لینا بھلو ہائی پھیل میں یہ ازادار امجنے مولا امام جس امام پیچھے دوسرا اوٹھنا ہے جیس امام پیچھے دوسرا اوٹھنا ہے جیس امام پیچھے صدا تک سی گھوڑ سو وہ ہی نارکاں دے بھار اپونے دو کلومیٹر گفر سو جیسے مولا رہتے ہیں انہوں دے مقام صاحب الزمان ہے نہر کنارے جڑا باب امام صادق دو رہا بینا پر کل کنارے تو تو روڈے روڈ پار کرو اگے بعد آرے صدرہ ہے پھر اگو باب صدرہ ہے باب صدرہ بچھے داخل ہو حرم دی حدود گزر دے گزر دے ایسا تھے انڈ سامنے کر کے مقفلگاہ مقفلگاہ دو سطانہ قدم اگے کبر ہے اس آئین کائنات دو گئی بے جیتے نتھا ہے جیتے کٹھا نہیں جیتے کٹھا ہے ہائے کرن آلے ہوتا دخل نہیں ہوتا یہ بڑی تربناک چکا ہے اس جگہ دے مسائل پورا پڑھے ہی نہیں گیا چھوڑا سامنے پس ایک اشارہ ہی کی تا کہ وہ حسین بکتا ہے میں لہنہ میرے مولوما ظلوم تھا بہت تھوڑا پڑھا ہوں بڑی تربناک کہانی اللہ ہی تلانی بات نہ ہو جائے پھر جلوس لیے میرا تو دل نہیں بھی فرن ویڈ شروک ہے تو تو گلنا سکڑھو ازادانوں جزر میرے امام بھوڑے تلتھے ہیں تو زین ڈھل گئی واگاوں ایک طرف گر گئیاں تیر نیزے تلواراں مرتجز دی بدنے پہ بست ہو گئے تیر بنجھا منٹ بدول دنبا پتر جڑا جبرائیل دے پرد سمناتا بھائی کرنوالے ہزادار ہو کر پڑھا دی تتی ریت پہ کہ چیٹا جے بھجمائے ہمیں جوان بکسرت ہو تو میں دب پہ کرنا ہے وہ تھونکلی ہے جو ہمیں کوئی بزرگ لہپ ہو گئے تو ان مجلس بھول جائے گی کسی دوڑ کے جاؤ گے کوئی کپڑے چھلے گا کوئی نور چمیں گا کوئی پانی پھلائے گا میں پڑی دوڑی یکھی دی کسٹ میں ہوسائن دے دھان دی دی گا نو لکھ مارنا ہے جو دے ہاتھ نیزہ آیا ہے اس نیزہ مارے آیا ہے جو دے ہاتھ خنجر آیا ہے اس خنجر مارے آیا ہے جو دے ہاتھ تیر آیا ہے اس تیر مارے آیا ہے زادار ہو کر ہوسائن مارے آیا ہے اور گھر جو ہوسائن مارے آیا ہے میں نے دیکھی میں اس نوڑا کنگ دیکھی ہوں اور میرے مولا تیر ونجہ منٹ زمین تک پہنٹے گی تیرہ ہوسائن چاہی رکھی پھر تیر بدن اطلاع دے آیا ہے ہوسائن زمین تے لہمدہ میں آیا ہے اس تیر ونجہ منٹ مرتجز کی کیتا ہے ہزار جان قرمان میرے مولا دے رہوار کیا ہے ہزار دار ہو مرتجز میرے مولا دے تواف کر دا دے وہ دروں نیزہ آندہ ہے مرتجز اے پاس ہاتھ گی رکھ دا ہے وہ دروں تیر آندہ ہے اے گی رکھ دا ہے اے دروں پتھر آندہ ہے پھر اے پاس ہاتھ گی رکھ دا ہے ہوسائن تربنجہ منٹ دے باہر اے آئین تتیز ایت نوچ آیا لیرے مولا نو دور اپنے گھوڑا ہی نہیں لگا جنہیں پر بڑھ میں ہوں اچھے بنجہ سالہ جو ہوسائن پہلی واری ہمیشہ ہوسائن آکیا مرتجز اچھے بنجہ سالہ جو ہوسائن پہلی واری تروٹیوں یا باہوان گھوڑے ہلتار کیا کیا بسم اللہ میرا ذر جناب واہ ہوسائن صلی اللہ علیہ وسلم میرا مولا تیرے نو گھوڑے وسا کی تھی تو تو حق کی تھی میرا مولا ازادار تو تیری بھید یتیمی میں ماتم کر رہا ہے میرا مولا انہا دی قبر دا زامن باڑ میرا مولا جو ہائے کر رہا ہے اور خدا ہائے قبول کریں ہائے قبول ہوئے ازادارو میرے مولا دا رہوار دوڑ دا دوڑ دا صدہ مظلوم دیا پہ رہا ہے چاہے انگریز مفکرہ اپنی کتاب اچھ لکتا ہے میں حیرانہ اس ایک ہیوان تھے اس شہادت دیکھ کے ملے دی اس وقت بھرمت بسند ہے اس نے کہا نو لاکھ مار رہا تھا ایک ہیوان بچا رہا تھا نو لاکھ انسان ہیوان بن گیا ایک ہیوان انسان وہ زکیہ بڑا بچایا ہے منتجز بڑا ہی بچایا ہے بڑا ہی بچایا ہے اور جڑا پسو سوندے ہو بھئی انی سو پنیاں زخوائی وہ صرف میرے مولا میں سامنے دے حصے چاہتا ہے ایک ہی بچاہ جہاں انی سو پنیاں زخوائی کرتا ہے ایک ہی بچاہ چیہ رہا ہے ایک ہی بچاہ سامنے دے حصے چاہتا ہے وہ سامنے کھلو بیا تو انی سو پنیاں زخوائی کرتا ہے کچھ زخم تو میرے مولا میں اتنے سینے ہیں بچ بڑے بڑے زخوائی ہیں اتنے مقل سید شہدہ صاحب کم کام لکھ رہے ہیں کچھ زخم اتنے بڑے ہیں فرسان ریجا صاحب کم کام لکھ رہے ہیں اتنے بڑے زخمان ہیں جنہ جنہ بنجا سامنے کھلو گیا کوئی حصائن دے تے حصائن دے سینے دیاں زخمہ دیاں سورا خامچوں فوج گھوڑے بھی نظر آنے اس زمدہ کسے دی آئے نکلی ہے کسے برداشت کیتا ہے جڑا دھی رکھتا ہے میری صرف اس نہ لگا لے او میں جواب لے دے چودہ سو سال بعد میں گناہدار دی زمانی سون کے تڑپ گیاں دھی کہ میں لٹھا ہوسی کہ مظلومہ دھی حصائن دا زخمی سینہ کہ میں لٹھا ہوسی تو ازاداروں کوڑے نے پہلے گوڑی لائی دالت کوئی نہیں گئی میری قوم تو بھلی ہوئی ہو میں ویان دے لڑے آئے پھر گھوڑے نے پا سالات گھوڑے آئے کہ مولا آؤ میں تو نانے کو لائی میرے مولا فرمایا آؤ میرا نانا نبی ہے پیارونا ہے مولا آؤ پھر میں تو ان ماں کو لائی دا ہوں میرے مولا فرمایا جتے میں سجدہ دینا میری ماں والنا نال وہ حاری نہیں میں نہیں آکڑا میں توسا رومو یا ہائی کرو لیکن میرے واس تو درونا نہیں اسا اپنی آدمت وست رہا ہے ذریعہ نجات تک ہمیں خسائن تو اسا خود کوشش کرنی ہے استغاثتہ جنابِ ملک شام دی بار گرچ کرو کہ بی بی پخشش وست ایک آنسو دے تو آ جائے جا بی بی انشاءاللہ مبغلازی کا کھانتے بڑا میرا ذریعہ نجات ہو جاسی ازادہ روک مولا آؤ پھر میں تو ان بابے کو لائی دا ہوں میرے مولا فرمایا بابا میرا آؤ او اصحاب نبی تسلی پہ دے دن تے بابا میرا پھا گلا کے پی اپ ہوں مولا آؤ پھر آؤ پھر آؤ اللہ حسینہ دن نا آئیں جاؤ مت جاما تے حسنہ کے آپ آگئے ہیں زینب جگلہیں جاؤں اللہ علیہ حی کرنا لے آؤ دے مولا میرے اس تکی ہمارے تو ساکر بھائی کسی خود شائر ہونا ہے کچھ گلہیں ایسی ہیں ایسی ہیں امام حسین اللہ علیہ السلام نے غم دیا ہوئیاں لکھیاں گئیاں جڑیاں حمر ہوئی ہیں جڑیاں ہمیشہ پڑیاں جان گئیاں جب تک مظلوم طبعہ ہے اور انہ تکیریاں ہوندہ رہیں انہوں بندہ میں چو ایک بند ہے ایک میرے بھی میں آدھا بھی ہر بندر زبان نہیں آگا اسے میں ایک دل کرسانے تورے موں تے گالا جیسے گھوڑے جو در موں اسرار کیتا مولا اٹھو اٹھو مولا میں کن فوج چکڑڈا ہوں اے حسین اپنی اٹھوٹی ہوئی ہیں باہاں اے انہیں گھوڑے دے گا لچ باقی آدم میں لگ بیٹھاں میری موکہ میری میری تُو بلواج خیمہ اے پگ دستار امانت ہے ونج دیوی آوندی مونہ حسین آکھیا اور آنا اگلی گل کوئی اور نہ سنے تے گھوڑا نیڑے ہویا حسینہ دن ہکتے میں مجھا نہ بول سکتا تے دوجہ میرا دشمن بڑا غزیل ہے اے گل کوئی نہ سنے گھوڑے کام نیڑے کیتا حسینہ اٹھے ہاتھ رکھیا اکتر لاش تلپی جدہ زہرہ دلالہ کھیا اے جے نہیں دستنا آجے میں میں لگ تھا ہاتھ ماتمی دا سینے کے آنا چاہی دا ہے آنا چاہی دا ہے ازادارو ہاتھ سینے کے آنا چاہی دا ہے اے جے نہیں دستنا آجے دیوی آدھا اے جے نہیں دستنا آجے میں میں لگ تھا کلی اس کھڑے ازادارو میری بیوہ دھی کبراکوں بوڑا دت مولا میں کیا تھا حسینہ دن اکھی نال حرام دے لا اکھی نال حرام دے لا آیا ویٹھان دے پیوہ سوڑا ڈھلی او ازین کٹیوں یوادہ بستے رو بستے رو بستے رو بستے رو بستے رو بستے رو میرے مولا فرمایا جاؤ بھینہ انداز کے تھوڑی چادر دنگران میں ازادارو مرتجز ست کنات ستویں کناتے بار کھلو کہ ہنک مارئی ہے کل یاد نہیں شاید توڑے علاقے کی کیکہ دائی مجلس ہنکتے پڑی آئی ہے بس اللہ کہاں کل کل گل کیتی ہے کیونکہ امام کے گل کر دینا کیونکہ امام حضرت علیہ السلام تا نہیں گھوڑا رہی ہے نا سفین نہربان جمل بشرتت میرے مولادی سے گھوڑے تھی اور کربلا پہنچ رہے ہیں اس گھوڑے تھی عمر آئی ایک سو تریسا طولانی گل نہ ہو جائے یمن دیا بادشاہ جتا آئی حضور علیہ السلام نے توفہ ایک گھوڑی اور نال ہوتا بچہ مجلی گھوڑی آئی مرتجز ہوتا بچہ تو حضور علیہ السلام نے جتا پھر جناب عزارہ جو کھلا ہے انہ جوانی وجہ تو مرتجز کلیاں نہیں چھوڑا تو حضر داروں حضور علیہ السلام اس گھوڑے تھی اللہ وہاں کسے پہ سواری کیتی نہیں چنہ اوٹ نہ ہوتا تھی سید جملہ نہ آخدہ تھی مل پائیں پتہ لگے میں جملہ پڑی آتی کسے سمجھا ہے یہ ایک گھوڑا ہے جس ہسائن مرحبا 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 اس گھوڑے اٹھاں گھن کے ہاں جوسہ ہے نجڑدہ بھی جوڑا خدا تو دہائے قبول کرے اور پھر کیونکہ سواری اتھے پھر ایک بھورگل کرنا سمجھا لیں جڑ دھی رکھ دے میں ایک دن کوشش تک کرتا مجلس دن دن پڑھ کے رات گھر چلا جائے لیکن کوئی ایک دو دن دا ٹور پڑھ جائے میری جھولیاں نے دیئے اترائے ساڑھے اترائے سال بھی وہ میں جہاں دی راتی بھی نہیں تھلے گھڑی کھلوئے تو اتھے میری والدہ نہ دیئے میں دادو ابو آگا بابا ان کے میں پتہ لگتا ہے وہ ویخدی نہیں باگتا ہے گھڑی نہیں ویخدی جو صرف ہاراں سونتی نہیں حتیٰ کہ گھڑیاں روڑوں بھی ہاراں لیکن ان پتہ لگتا ہے اوہ کونکشن خدا دی تی پیو دا ایسا اوہ دی پلفت جڑی ہے اوہ دی پلفت جڑی ہے نا اونس پیو دا اون جگاندہ ہے ان دس پہل بابا آگے ہیں اوہ برو ٹھکا ہوں دی یہ دی تیرے گھر بھی یہ کام قائد تو پیو گھر جائے تی دی آدھی بابا آگے ہیں تو ازادار اور جنابِ ماسومہ اس گھوڑے دی ہینکتوں ہیں جو مانوس ہو گئے ہیں کیونکہ گھوڑا این فبیعت امام یہ مطابق گھنک مانتا ہے اس گھوڑے ان تقتے ہوسائن بھاگ نے چھکڑی بھئی نا قدی جولان لانی بھئی اتن مزاجِ امام کے مطابق ہے پوری زندگی ہوسائن ابن این اکوری گھوڑے نے جولان دیتی ہے او کچھے دیتی ہے جہاں راکھے میں حملہ کر رہا ہوں میں لڑکا نا تاچاہ کے کھل ہوتی ہیں تو ہوسائن اکبر دل آشکالوں گزرے ہیں اکبر نرچہ تے ہوسائن آکھے لو تا میری آئی تا ٹورتوں میں آ پھٹھے ہوسائن آگا چھکیاں تے مرتجز نوا دا ہے ہوسائن ایک حملہ کردائی مرتجز آئے 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 نبیاں تو دارد آوے ہو رہے ہیں یہ زندگی پہلی باری تے آخری باری ہوسائے تھے مرتجز آکھے مولا میں حاضر ہو باقی سارے سفریں تھے میں پھر دھوڑا رہا تھا کہ کھڑے بیٹھے ہیں زدان سارے سفریں اس گھوڑے دی ہنک میری مخدومہ نے اتنی بتائی کہ تبیت امام دے مطابع ہنک مارتا ہے یعنی مدینہ تو میرے مولا ٹورن بڑی پھوڑی کول میری مخدومہ بیٹھی ہوئی ہے ماؤسومہ تے گھوڑے ہنک ماری ہے تو میری سینہ اپنے پھوڑی دی جھولی ہے چرخ بدلیا ہے تے نہیں کر کیا کہ پھوڑی اممہ گھوڑا دستہ سے رفا بتاتی ہے یعنی گھوڑے ہنک ماری تو دین پتہ لگ گیا ہے سفر اور گیو یا اور سمجھو گھوڑے ہنک ماری پھوڑی اممہ چاچے گازی نہ کھو پھوڑا پیادستہ ہے گھوڑا پیادا غصہ انہوں پیاس لگی ہے میرے بابا تستہ ہے ازادارو ان یہ ہنک لگ گئے نہ گھوڑے ہنک ماری ہے میری مخدومہ پتہ لگ گیا ہے پھوڑ میرے بابے درمزاد کیسا ہے ہوندھی یا اللہ اللہ سمجھے گا یقیناً ہائے پھیل جائے گی ہار جگر تک میری مخدومہ مہر لائی تو ازادارو دھلی و زین پٹیوں یا باظنا متے دینا للہ سمہ تائم لو لوان گھوڑا تے گھوڑے ہلکی جو ہنک ماری ستویں کنات دے بار ویلے دیتروں سازان دی بطول مٹی تے جھان پئی جنابِ علیہ پوچھے سکینہ خیرے موتِ ماتن کر کے علیہ ماں گھوڑا دس دائے حسین اللہ کے عاظی اما ہون میرا بابا زین در ایٹس پا کوئی نہ ہو اما فرزندِ بطول زین تو لکھ گیا ہے ازادارو جنابِ فضا نے اے این دی حسین دی چاہیے اتھے چاہ کے میری مخلومہ پہلے ٹپے تیزمان کھڑ ہوتی یہ این چہرہ پھیر کے تو معصومہ سائن ایک حتمت تھے تیرہ کے نو لکھ لے کے بابا آؤ میں تیری حائط دائن واران چھنے ہوتا لیا ازادارو جناب دھی اتھے نب بابا آؤاز کسے ہو سنی یا نہیں سنی حسین تین تر پہ آجے میں پکھی نگاز لے جائے عمر ساتھ اپنے خیمے تبار آکے آدھا ہے جلدی کرو دھی تو پہلے حسین نو مارو ساڑھی نماز نو دیر ہوگی خامنے ازادار شامل ہو کوشش کرو ہر بندہ ہر بندہ خامنے ازادارو پھر میری مخدمہ فرمایا دادی میں اللہ اینج نہیں لگ دا ازادی کی کر دیں ازادی میں کسے تو پوچھ دیں ازادی کس تو پوچھ دیں پھر اودہ دوش پڑھ دوائے نہیں ازادی میرا بابا تے عام بابا تے نہیں ہے میرا بابا تے جنت تا مالک و سائل ہے کوئر اچھنے اون میرے سامنے ہیں اوہ اس علاقے تے ازادارو ہے اتھے دروازے تے مجلس مک جائے تو اٹھے جو کسے تا کوئی چون سالان دی بچی دامن نہ پھلوے دیتوان ناکھے عدرات ہو گئی ہے میں اپنے بابا نال مجلس ہونا ناییاس برامدگی ہوئی ہے تے رش بھوائی میرا پیوت و ہاتھ چھوٹ گئے میں سیدہ تن شبیر دے رہوار دی قسم میں دا سبوت تماچہ مریسے اس کو شرماؤں نہیں ازادارو میں ہر کر کے دوست ہونا میں تیرا بابا میں تیرا پھران جب تک تیرا بابا نہیں لبدا میں تیرا نہیں چھوڑ دا ہتھ کھولو جنے حلکہ دے ازادارو ہتھ کھولو میرا چاند ہتھ کھولو میں پہلا وینہ کھاں تیری ہائے جائے جو میں جنازہ پھر اٹھ دا ہوئے جیٹی دا ڈیلے مسلمان دے گھوڑے سوار دے گیا کے انہت بن کے آکھے اس کے دائیں میرا بابا جے بیکھے ہوگی اس آکھے کہن دی دیں ہیں بی بیا دیا ناو بنت الہسائن میں بطول دے حق دی قسمیں غسائن دے نام آیا ہے حرامزہ دے خبے ہتھ نال سکینہ دے جوے ہتھ نبلے چنے ہوتھا لے آ سجا ہاتھ اٹھایا ہے سکینہ میں جیتے آج نہیں ہے نکے نکے ہاتھ مانکے آدھی ہے اور مار مگر کتنے لہا ہے بسدار ہے بسدار ہے بسدار ہے یا خلیبہ کر کروڑا گا بسدار ہے اور رات اس پہر سکینہ دے یتیمی دہائے کرنا لیا میں دعا دینا واسطہ ہی سائن نے ڈکھانا ایک واری چھوئے کھلائے میرا صاحب زمان مولا 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 میں نہیں جاندہ چہلم نہیں آنا تیانت اسی اسوے لے کربلا رو رہے مولا یہ بکیہ دادی کول رو رہے مولا جتنے ہائے کر رہے میرا مولا مولا میرا مولا میرا مولا مولا جتنے ہسائن دیدیوں دیبیتے آئے کر رہے مولا جتنے ہکوار جاگتا جتھے کرو ملیندار یا دینا مولا موسیقی 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 موسیقی